یہ ویڈیو ظلہ پر چترال کے راکے براغل کی ہے جہاں پر بارہ باری کے بعد جتنے بھی راستے ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں اور سپیشلی جو براغل گاؤ کو جانے والے راستے ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں جس کے وجہ سے ایک خاتون جو کہ اسلام آباد میں زیر علاج تھی مومر خاتون جب انتقال کر گئی اس کے بیٹے اور اس کے لوحکین ہیں ڈیڈ بارڈی کو اسلام آباد سے جب چترال پہنچایا ہے چترال پھر جب اپر چترال اور پھر یارخون سے براغل کی طرف جارے ہیں اس دو راستے بند ہونے کی وجہ سے مجبورا ان کو پیدل جانا پڑا اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندے پر رکھ کر تین دن تک ان کے بیٹے اور کچھ جو گاؤں والے ہیں جو لوحکین ہیں وہ ان کو کندے پر رکھ کر اس میت کو گاؤں پہنچا دیا تو یہ انتظامیہ کی اہلی ہے کہ اب تک کیونکہ براغل میں کافی آبادی رہتی ہے وہ لوگ بلکل کٹ آف ہو چکے ہیں اس برہباری کے وجہ سے شدید مسکلات ہیں پیشنس کو مریضوں کو اور دیگر جو معاملات ہوتا زندگی کے وہ بلکل ان دنوں میں منقضہ ہو چکے ہیں متاثر ہو چکے ہیں لوگوں نے یہ بھی اپیل کی کہ جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے سڑکے کھونے کے لیے انتظامیہ جل سے جل سے جل دکتہ مارک کر رہے ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں